دوستوں سواگت آپ کا ایک نئے کلاس میں آج آپ کا ہم لیسن کور کرنے والے ہیں آف فوٹوگراف فوٹوگراف کیا ہوتا ہے دیکھیں ایکچول میں پرانا ایک دور تھا جس جمانے میں فوٹوگرافی کا بہت جارہ دور تھا لوگ فوٹوگرافی کرتے تھے آج کل ویڈیو کا دور آگیا اور ویڈیو بھی نہیں اب تو شارٹ ویڈیوز کا دور آگیا ہے لوگ شارٹ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی دکت کر رہا ہے کوئی سہتانی کر رہا ہے دو منٹ میں وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں تو کل ملاک کے سیریز ہی بات یہ ہے کہ آپ فوٹوگراف یہاں پر ایک فوٹوگراف کی بات کی جائے گی اور یہ فوٹوگراف آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ الگ الگ سٹیجز کو بتاتا ہے جیسے اگر کوئی بجور کی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اگر اپنے بچپن کی فوٹو دیکھے گا تو اسے کیسا لگے گا بہت ساری باتیں یہاں آئیں گی اسی طریقے سے جو پوئیٹس یعنی کبیتری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایکچول میں جو اس کی ممی ہے اس کی تین اسٹیجز کے بارے میں وہ بتا رہی ہے کس طریقے کی اسٹیجز ہیں سب سے پہلے جو ان کی ممی ہے وہ کیا کرتی ہی چھوٹی ہے بارہ سال کی ہے ٹھیک اور بارہ سال کی ہے اپنے چاچا کے ساتھ میں اپنے کجنز کے ساتھ میں جاتی ہیں سمندر پہ جاتی ہیں سمندر کا جو بیچ ہوتا وہاں پہ جاتی ہیں وہاں پہ فوٹو کھچواتی ہیں تو پہلی سٹیج یہ ہے دوسری سٹیج میں ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بیٹھ کے اس فوٹو کو دیکھ رہی ہے اور مسکر آ رہی ہے کہ بتائیے پہلے ہم کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہی بالی بات ہے تو کل ملا کے دیکھ کے مسکر آ رہی ہے اور جو تیسری سٹیج ہے اس تیسری سٹیج میں وہ ختم ہو گئی ہے یعنی مر گئی ہے اور جو ان کی لڑکی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ تبا میری ممی ختم ہو گئی ان کے لئے بڑا دکھ والا آئی ہے سب ٹھیک ہے تو کل ملا کے یہاں پہ تین سٹیجز بتائی گئے ہم لوگ بات کر رہے ہیں سینٹرل آئیڈیا کی دا پویم آف فوٹوگراف یعنی یہ جو پویم ہے فوٹوگراف is a very famous poem آف سارلے ٹولچان ٹھیک ہے یہ بھائی بنا ہو ہے سارلے ٹولچان یعنی ان کی یہ بہت famous poem ہے in this poem یعنی اس قویتہ میں the poetess tells about یعنی جو قویتری ہے وہ بتاتی ہے ہم کو بتایا ہم نے تین سٹیجز کے بارے میں ٹھیک ہے the three phases of her mother's life یعنی اپنی ممی کی جیون کی تین سٹیجز کے بارے میں بتاتی ہے firstly پویٹس پہلا کیا ہے پویٹس مدر was a young girl of 12 یعنی جو ان کی ممی ہے کتنے سال کی ہے ایک جوال لکی بچی ہے تھوڑی سی young کا مدرہ وہ تو چھوٹا ٹھیک ہے تو چھوٹی بچی ہے کتنے سال کی ہے 12 یعنی 12 سال کی with a feeling of childhood یعنی اب بچپنا ہے ان کے اندر تو feeling کا چالڑڑ کا مطلب بچپنا ہے she was enjoying she was enjoying کا مطلب وہ آنند لیتی ہے her holidays کا مطلب اپنی چھوٹیوں کا at the beach یعنی سمدر کے کنارے with her cousins dolly and baby یعنی کیا ہے ان کی دو کجنس ہیں dolly اور بیٹی ان کے ساتھ میں وہ چھوٹیوں کا آنند لینے جاتی ہے کہاں پر سمدر میں یعنی بیچ میں ٹھیک سمدر کے کنارے بیچ بولتے ہیں تو کل ملا کے اپنے چاچا جی کے ساتھ میں جاتی ہیں اب پہلی سٹیج دوسری سٹیج کیا ہے in the second phase یعنی دوسری سٹیج میں poet's mother smiled at her own photograph when she was a married woman یعنی اس میں کیا کہنا ہم آپ کو پتاتے ہیں in the second phase کا مطلب دوسرے فیز میں poet's mother یعنی جو poet ہے ان کی mother smile مطلب مسکراتی ہیں at her own photograph کا مطلب اپنے خود کے photograph کو دیکھ کے مسکراتی ہیں when she was a married woman یعنی جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں بچپن میں سے ابھی ہم ہے ٹھیک ہے میری ابھی شادی حالا کہ نہیں ہوئی ہے لیکن میری جو age ہے ہم آج سے 10 سال پرانی اپنی photo دیکھیں تو ہمیں لگے گا پہلے ہم کیسے تھے اب کیسے ہو گئے آج سے 15 سال پرانی photo دیکھیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بچپن میں مالی آپ نے دیکھا چھوٹے بچے ہوتے ان کا ایسے کوئی نگے-نگے photo خید لیا جاتا ہے اس کے آدمی بچوں کو چڑھا جاتا ہے تمہارا بچپن میں ایسا photo ہوتا ہے پھر آدمی دیکھ کے مسکراتا ہے ان photos کو تو اسی طریقے یہاں پہ وہ photo دیکھ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ بچپن میں ہم کتنے چھوٹے تھے کیوٹ تھے یہ ساری باتیں ہیں اور اب ہم تھوڑا سا age ہماری ہو گئی ہے تو یہ دوسری phase ہے ٹھیک ہے and in the third phase اور تیسری phase میں کیا ہوتا poet's feeling for her mother can be seen یعنی یہ poet's کی feeling وہ دیکھی جا سکتے ہیں اپنی ممی کے لیے as she had lost یعنی انہوں نے کھو دیا ہے her mother یعنی اپنی ممی کو this phase is very painful painful کا ملکہ دل سے بھری ہوئی ہے آپ بھی بہت سائے لوگ یہاں پہ ہوں گے جن کی ممی نہیں ہوں گی یا پاپا نہیں ہوں گے ہمارے بھی پتا جی نہیں ہے ایکچوال میں تو painful condition ہی ہوتی اس سے آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں ایکچوال میں جیسے ہماری ایک student تھی وہ expire ہو گئی تو بہت سارے اس کے فوٹوز ہیں topper لڑکی تھی تو اگر اس کے فوٹو ہم لوگ دیکھیں گے تو کیا کر سکتے ہیں بس کیبل painful condition ہی ہوگی ہاں یہ اچھا ہے کہ اب photograph کا جمانہ ہے تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں پرانے جمانے میں ایک بیکتی جو چلا گیا اسے تو دیکھ بھی نہیں سکتے اس کی یادیں بھی نہیں ہیں لیکن photograph ہیں ویڈیوز ہیں ان کے جدیے اب ہم کیا جیسے ایک دور آئے گا جب ہم بھی نہیں ہوں گے آج دس سال بیس سال پچاس سال سو سال وات کبھی نہ کبھی تو وہ دن آئے گا لیکن میری یہ ویڈیوز تب بھی جندہ رہیں گے لوگوں کی بھلائی کرتے رہیں گے اگر سلیے بس چینج نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو بکل ملا کے یہ photograph ویڈیوز ہماری جو پرانی مہمریز ہیں انہیں تاجہ کر دیتی ہیں اسی کو بتایا گیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو بسکرس کرنے والے آپ کی پویم childhood کا central idea ٹھیک ہے یہ childhood کا مطلب ہوتا ہے بچپن اگر ہم آپ سے پوچھے کہ آپ کی جتنی بھی جبانی ہے بچپن ہے بڑھاپا ہے یہ جو بھی چیزیں آپ نے اپنے چاروں طرف دیکھی ان میں سے آپ کو سب سے اچھی لائف آپ کی کونسی ہے تو آپ بینا سوچے کہہ دیں گے میرا بچپن ٹھیک وہ بچپن کی یادیں ہی کچھ اور ہوتی تھی وہ بچپن کے دن ہوتے تھے جب ہم لوگ بہت کچھ کرتے تھے اور کسی سے کوئی بھیدبھاؤ نہیں ہوتا تھا وہ موسی کا گھر میں آنا ان کا جانا ٹھیک ان کا ہمیں پیسے دینا کچھ ہمیں ان کے جانے کے بعد سمو سے اٹھا کے کھانا بہت ساری یادیں بچپن کی ہیں تو یہاں پر اپنے چائلوٹ کی بات وہ کر رہا ہے جو رائٹر ہے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں بڑے ہونے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دکھاتے تو ہیں کہ وہ اچھے ہیں لیکن ایکچوال میں ایک دوسرے سے برائی کرتے ہیں ایک دوسرے سے برائی مانتے ہیں بس کیبل دکھابے میں کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں ٹھیک ہے تو سینٹرل آئیڈیا دکھاتے ہیں آپ کو دا سینٹرل آئیڈیا دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پویم چائلوڈ ٹھیک ہے کیا نام ہے چائلوڈ کمپوزڈ بائی مارکس نارٹن ٹھیک ہے مارکس نارٹن جی کی یہ پویم ہے کیا ہے جہاں دیکھئے is that the poet has tried یعنی poet کا مطلب کبھی has tried کا مطلب try کرتا ہے to identify اگر کوئی آپ کو سپیلنگ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکیے نیچے کامنٹ کر لیجئے کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پر لکھتا کوئی اور ہے بتاتا کوئی اور ہے record کوئی اور کرتا ہے edit کوئی اور کرتا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ پہنچ لیجئے گا فیلال تم بتا دیتے ہیں identify some stages یعنی کچھ چرن ہے of his life اپنے جیون کے کچھ چرنوں کو وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے انہیں identify کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کس چرن میں actual میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے and thinks deeply اور گہرائی سے سوچتا ہے of his lost childhood اپنا جو بچپن کھو گیا ہے اس کے بارے میں گہرائی سے سوچتا ہے childhood is a stage of innocence یہ innocence کا مطلب کیا ہوتا بھولاپن یعنی childhood بچپن ایک ایسی stage ہے جہاں بھی بہتی بڑا بھولا ہوتا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا گانا کہ بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے جیو جیو اس کی عمر بڑے تیوتیوں پاپ کام مائل چڑھے سنی سنا آپ نے بچپن میں کوئی دکت نہیں بچپن میں ایک ہی کام کرتا ہے بولے بس ہمارے انکل ہیں ہمارے آنٹی اسے کوئی دکت نہیں کیا مطلب ہے جیسے ہم آپ کو ایک example بتاتے ہیں ہمارے کہتا بچپن میں سب لوگ کیا کرتے تھے ہمارے ماما تھے وہ کیا کرتے تے پیاج اور چھرکہ بغیرہ لیکن ڈال کے روٹی ان کے ساتھ بائٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد بھاب بدل جاتے ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے تو in which are childhood beliefs یعنی others and loves without conditions یعنی بچپن میں کیا کرتا ہے کوئی child یعنی بچہ جو ہوتا ہے beliefs مطلب بھروسہ کرتا ہے others مطلب دوسروں پہ and loves without کنڈیشن یعنی دوسروں سے پیار کرتا ہے بینہ کسی کنڈیشن کے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی میرے بھائی اسے پیار کرنے سے مطلب ہے the poet describes some science science کچھ chin of maturity 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 جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے mature بڑا ہو جانا ٹھیک ہے وہ mature کس طریقے ہو سکتا آپ دماغ سے آدمی mature ہو سکتا دماغ سے کچھ کسی بچوں کو کچھ کہا بیٹا چلو ہم چاکلیٹ دیں گے لے گا لیکن کسی بڑے سے کہو چاکلیٹ دیں گے چلا جائے نہیں جائے 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 اور loss of childhood یعنی بچپر اس کا کھو جاتا ہے جاگن مچا مچا کر چھو یعنی دارو پی ہے پاکھنڈ کا ملعب ایسا بول والا کوئی مطلب بھی نہیں ملعب انداز صرف گدر کٹ وا لیجئے کوئی مطلب نہیں دارو پی بیٹے ہوا جاگن کر پاکھنڈ پاکھنڈ جھون of our society their people pretend to be good pretend درش آتے ہیں سے باتچیت کرنے کے لیے لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کا بچپن کھو جاتا ہے پاکھنڈ پاکھنڈ دکھاتا ہے لیکن ایکچوال میں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا وہ درش آتا ہے بھائیہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے لیکن ایکچوال میں کچھ بھی ایسا نہیں تو یہ پورا چائل ہوت کا بچپن کے بارے میں بتایا امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے آواز اور رین کا مطلب بار 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 چھت پر آواز آتی چھتر 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 تو جو آواز اسے سن رہا ہے کبھی اور اس کی تلنا کر رہا ہے پویم سے ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک explain کرتے ہیں دیکھئے کیسے central idea is کا پڑھ رہا ہے the voice of the rain اس in دونوں کے بیچ میں بات چیت ہے یعنی برشا کی آواز اور کبھی کے بیچ میں ٹھیک ہے in this poem the poet asks the rain یعنی اس قویتہ میں the poet asks مطلب کبھی پوچھتا ہے the rain کا مطلب قویتہ سے who it is یہ کیا ہے کون ہے تو کیا کہہ then the rain strangely یعنی اجنبی طریقے سے replies مطلب جواب دیتی ہے that it is the poem of the earth یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باریس ہوتی ہے یہ پرتوی کی کبھیتہ ہے کس طریقے سے کہہ رہی سمجھ یہ the poet compares رین یعنی کبھی جو ہے وہ تلہ کر رہا ہے رین کی to the poem سے کبھیتہ سے جیسے بلکل جیسے کی رین کا مطلب باریس اور جنیٹس کا مطلب اتھپن ہوتی ہے from the bottom of the sea اب آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں کیا پڑھا ہوگا سائنس میں کسی یعنی جیسے ہی رین اتھپن ہوتی ہے from the bottom of the sea یعنی سمدر کی تلی سے as vapor یعنی بھاپ کے روپ میں and rises to the sky اور جاتی ہے آکاس تک then changing as a form of cloud بادل کے form میں بدل جاتی ہے it falls down on the earth again اور دوبارہ سے بارس بن کر کہا پہ پر پر گر جاتی ہے similarly the poet originate the poetry originate یعنی اسی پرکار سے جو قویتہ ہے وہ originate یعنی اتھپن ہوتی ہے from the heart of the poet and goes to different people یعنی اسی طریقے جو قویتہ ہے وہ کہا سے آتی ہے کبھی کے دل سے نکل کے آتی ہے اور different people یعنی کئی سارے لوگوں کے پاس جاتی ہے who appreciate کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں and criticize it کچھ لوگ اس کی برائی بھی کرتے criticize دیکھئے ہر اچھی چیز جیسے یہ ویڈیو بہت لوگ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ تاریف کر رہے سر جی بھائی بھڑا بھڑی آپ نے کام کیا ہمیں کام چل گیا کچھ لوگ dislike کر کہ مطلب نہیں تو ہر چیز کو appreciation بھی ملتا ہے اور criticize بھی ہوتا ہے لیکن آخری میں کرنے ویڈیو کنارے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ٹائپ لوگ جو لگا تار مائلت کرتے رہتے ہیں وہ کئی نہ کئی لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے love comes from the for the poet یعنی جس طریقے سے ہم پینگڑ ہوتا یعنی tree ٹھیک نیچے لگ دیتے ہیں lebanum ایک پینگڑ ہے یعنی tree ہے top کا مطلب ہوتا ہے اس کا top یہ ٹھیک ہے تو lebanum top کا مطلب بلکل top کی بات کی جاری ہے یعنی بلکل چوٹی پہ بول لی جائے ٹھیک تو کیا آج پینگڑ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے سوک جاتا ہے کوئی بھی 25 پیٹنا پسند نہیں کرتا ہے پھر ایک گول finch نام کی چڑیہ ہے دوبارہ سے پینگڑ جھو اٹھتا ہے پھر چڑیہ اٹھ پیڑ پیڑ پیلے اٹھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیڑ ہیوز جی نے لکھا ہے is a description of leavenum tree description کا مطلب ایک سنچیت بھران ہے leavenum tree کا مطلب کس پیڑ کے بارے میں بتایا گیا ہے whose top was still and silent still کا رکا ہوا silent کا بلکل شان ہے its leaves پتے ہیں head turned yellow یعنی پیلے ہو چکے ہیں and seeds مطلب جو beads head fallen down وہ پوری طریقے سے جھڑ چکے ہیں یعنی پیلے ایک طریقے سے کہا جا تو سوک چکا ہے no world cares to sit on it یعنی کوئی بھی 25 پہ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے it has poisonous seeds یعنی جو beads جہری لیں ٹھیک دوستو but in the month of september of a gold finch suddenly sits on its end and moves about all branches یعنی کیا کر رہا ہے but کا مطلب لیکن in the month of september یعنی september کے مہینے میں of a gold finch یعنی ایک چڑیہ کا نام ہے gold finch suddenly کا مطلب اچانک سے sits کا مطلب بیٹھتی ہے on its end یعنی اس کے کنارے پہ and moves about all branches اور moves کا مطلب گتی کرتی ہے about all branches یعنی اس کی ساری ساخھاؤں پہ off the tree یعنی پیڑ کی ساری ساخھاؤں پر گتی کرتی ہے the lifeless tree becomes alive lifeless کا مطلب جو مرہ ہوا نرجیب پیڑ بلکل پڑا ہوا تھا سوخا تھا نرجیب تھا بے جان تھا tree becomes alive یعنی ایک دم سے جندہ ہو جاتا ہے at the arrival آنے پر off gold finch and enjoy the moving of the leaves and branches دو وارہ سے جندہ ہو جاتا اور enjoy کرتا ہے moving of the leaves یعنی پتوں کے ہلنے کا and branches یعنی ساکھاؤں کے ہلنے کا but soon it flies away لیکن جلدی ہی یہ اڑ جاتی ہے into the infinity sky یعنی انت آسمان میں یہ چڑیا اڑ جاتی ہے and the tree again remains lonely اور پیڑ دوبارہ سے اکیلا رہ جاتا ہے and silent with its yellow leaves and poisonous seeds اور دوبارہ سے پیلے پتوں سے اور ساتھی ساتھ پوازنے سیڑ جہریلے بیجوں سے ایکچول میں کوئی بھی پویم کچھ کچھ آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوتی ہے دیکھیں جندگی ایک پیڑ ہے جس میں ایک دور آتا جس میں خوب سارے پچھی آتے جس آپ اپنی بیٹھ جاتا ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں کنیک کر لائف سے ہر چیز کو سیکھ نے کی کوشش کر لیجئے اگر چینل پر دیکھ رہے ہیں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ